اسلام علیکم اور مرحبا بھی بلوگز کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ سب ٹھیک ہوں گے اور الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں آج میں بنا رہی ہوں پالا گوشت میرا فیڈرال سالن ہے یہ اور مجھے بہت پسند ہے اسپیشلی بلاو کے ساتھ لیکن میں نے چاول نہیں بنائی تھی میں نے ساتھ میں روٹی بنائی تھی سو یہاں پہ میں کوکنگ جو نہ وہ سٹارٹ کرنے لگی ہوں سو میں نے پریشر کوکر لیا ہے اس پہ میں نے ڈالا ہے ساتھ میں ایک ٹوماٹر سب مسالے بھی ڈالوں گی پانی آئل ابھی میں پالک ڈالوں گی میرے پاس تھا تھوڑی سی فروزن پالک تھی وہ میں نے ایڈ کی اور مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے کہ کام ہے تو میں باہر گئی ہوئی تھی تو میں الڈی کے پاس سے گزری وہاں سے میں نے جو نہ تھوڑی سی فریش وہ بھی لے لی تھی پالک ان کی اس کے کام نہ ہو جائے تو یہ جو سالن ہے مجھے بڑا پسند ہے ماشاءاللہ میں بہت شوق سے کھاتی ہوں اور کوشش کرتی ہوں کہ میں لائک دو یا تین گیس کے بعد بنا لوں یہاں تو میں یوز کرتی ہوں فریش پالک پکوڑوں میں اور وہ اکثر ہمزان میں بناتے ہیں ویسے ہم لوگ اتنی فائیڈ آئیٹمز آپ نے دیکھا ہوگا میری فلوگز میں اتنی زیادہ میں نہیں بناتی لیکن یہ ہے کہ سالن میں جنہاں وہ پالک بن جاتی ہے یوز ہو جاتی ہے یہاں پھر اس میں پکوڑوں میں یہاں پھر جب کڑی وغیرہ بنائے تب لیکن زیادہ اتنی نہیں ہوتی اور اس میں آئیرن ہوتا ہے اور میں زیادہ فروزن اور فریش جو ہے نا وہ یوز کرتی ہوں زیادہ تین والے کبھی میں نے یوز نہیں کیا سو یہاں بنا تھا دوپیر کا ٹائم تو میں نے سوچا کہ میں ہنٹی چڑھا دوں تاکہ آرام سے بنچے پریشر کو کر میں آپ کو پتہ اتنا ٹائم نہیں لگتا اور یہ جو میرا پریشر کو کر رہا ہے یہ میں نے امازون سے لیا تھا یہ کافی اچھا ہے ایٹھنگ تھرٹی یا تھرٹی فائف پاؤنڈ کا ہے تھا میرے پاس کافی تین ایٹھنگ کہ تین سال سے میں نے لیا ہوئے ہیں امازون سے میں نے کبھی جو نا کرو قریب کرا برتر نیستان کی چیزیں کبھی نہیں دی تھی یہ میرا فرسٹ ایکسپیرینس تھا اور کافی اچھا ماشاءاللہ رہا ہے تو رینج پرائیس رینج بھی اس کی ٹھیک تھی اور اس کا ماشاءاللہ یوز بھی اکثر ہم کرتے ہیں ڈیلی تو نہیں کرتے لیکن یہ ہے کہ ویک میں تین چار دفعہ تو یوز ہوتا ہی ہے اور ماشاءاللہ کافی اچھا جا رہا ہے تو یہاں پہ ہر میں نے اس میں تھوڑا سا پانی گرہ ایڈ کر دی اس کو مکس مکس کریں گے اور ساتھ میں اس کو ہانڈی جڑا دیں گے ساتھ میں میں روٹی بناؤں گی بھی شام کو اور ابھی آج کار سمر ہے نا تو ہم لوگ ایک ہی دفعہ کھاتے ہیں شام کے ٹائم لیکھ فور فائیو اکلوک کے درمیان اگر ہاتھ کو کوئی بھوک فورا لگے تو سیون اکلوک کے یا سیون تھرڑی کے درمیان کوئی سناکس کھانا لے لیتے ہیں اور اس طرح سے کھانا جلدی وہ حضم ہو جاتا ہے پہلے میرا دل تھا کہ میں اس کے ساتھ چاول بنا لوں ساتھ میں پلا ہو لیکن پھر میرا مائن چینج ہو گیا کیونکہ لازٹ ویک میں میں نے دو تین دفعہ چاول بنائے تھے اور ہم لوگ اتنے زیادہ چاول پسند نہیں کرتے ایک دفعہ یا دو دفعہ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں رات کو جنا پلان کرنوں کہ میں نے صبح اٹھ کے کیا بنانا ہے اگر کوئی چیز جو نا دی فراؤس کرنی ہے اس کو فریزر میں سے نکال دوں اگر کچھ لانے والا ہے تو وہ لے آؤں بارہ مجھ سے پہلے پہلے میری کوشش ہوتی ہے کہ میں کھانا ریڈی کر کے نا تو رکھ دوں یہ ہے جی سالنال حمدلہ سے بڑے مزے کا بنا تھا ساتھ میں روٹی بنائی تھی میں نے اس پر مکھل لگایا تھا اور زیادہ بیٹی کری میں نے لگایا تھا اپنے لیے میں نے اتنا زیادہ نہیں لگایا بڑے مزید کا ماشاءاللہ سالنال بڑا ٹیسٹی بنا تھا اور کیونکہ اس میں ڈالی تھی نا فریش پالک تو اس کے وجہ سے مزا جو ہے دوبالہ ہو گیا سالنال کا ماشاءاللہ مجھے یہ سالن شروع سے بڑا پساند ہے پالک اور ساتھ میں چاول تو بڑے ماشاءاللہ اچھے لگتے ہیں تو میں سپیشل جو ڈیش ہو یہ وہ کھانا ہے جو میں صبح دوپیر شام رات دن اینی ٹائم میں کھا سکتی ہوں تو اب جو ہے نا نیکس دیکھا کلپ میں آپ کو آپ کے ساتھ شیئر کروں گی یہ یہاں پہ میں بنا رہی تھی یہ وائٹ لو بیا یہ میرے کافی دنوں سے دل چاہ رہا تھا اور میں نے سوچا کہ اس کی ریسپی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دوں تو وہ ہی پریشل کو کر رہا ہے میرا امازون سے جو میں نے لیا تھا اس میں میں نے 1.5 ڈالا ہے اونین ایک گرین چلی ایک ٹوماٹر میں نے اون لائن ایک کٹر منگویا تھا اور اس پہ ساری ویجٹیبرٹس میں نے کٹ کی ہیں بڑی اچھی کیوب شیپ میں کٹ ہوئی تھی تو ماشاء اللہ وہ ہی میں ڈیلی یوز کرتی ہوں ساتھ میں میں نے ڈال دیا لو بیا 1.5 کلاس تھا یہ بڑے والا جو کلاس ہوتا ہے اور میں نے سوچا کہ چاہلے ایک دو دن جو ہے نا وہ ہمارے رام سے گزر چاہیں گے میرے ہزبن کو بڑا پسند ہے مجھے بھی کافی اچھا لگتا ہے مجھے ریڈ والا جو ریڈ بینز ہوتے ہیں وہ بھی بسند ہے وہ ہیر کبھی پھر بنائیں گے اور اس پہ تھوڑا سا جونا میں نے پانی ایٹ کر دی ہیں ساتھ میں اوائل اور ساتھ میں سا مسالی جو دے نمک مرچ ہلدی اور ازر گلیسن کا پیس اچھا آج میں نا ریمورٹ ورک کے بارے میں بات کروں گی یعنی کہ جو لوگ ورک فرم ہوم کرتے ہیں اس کے کیا فائدے اور کیا نقصانات ہیں سو اس کے فائدے جو ہے نا وہ یہ ہیں کہ بندہ جو نا بیسیکلی گھر میں فلیکسیبل ہوتا ہے زیادہ اس کی پروڈکٹیویٹی زیادہ ہوتی ہے اس کو کوئی جو نا سٹریس نہیں ہوتا آنے جانے کی اس کو فکر نہیں ہوتی اس کا ٹریبل ٹائم جو نا وہ بات جاتا ہے اور وہ اپنے گھر میں آرام سے بیٹھ کے اپنے سکیجول اپنے ٹائم ٹیپر کے مطابق وہ آرام سے گھر سے کام کر سکتا ہے اس کو آفیس آنے کی فکر نہیں ہوتی ٹھیک ہے جی اس کو کوئی سٹریس نہیں ہوتا اس کا کافی ٹائم جو نا وہ سیو ہو جاتا ہے اور اس کی آئی تینک کی پروڈکٹیویٹی جو نا وہ انکریز ہوتی ہے کیونکہ وہ اپنے گھر میں آرام سے بیٹھ کے اینی ٹائم کام کر سکتا ہے ہمیں یہ فکر نہیں ہوتی کہ ہم نے ٹائم پر سونا ہے ٹائم پر اٹھنا ہے اپنے ہم ٹائم کو بہتر جو نا منیج کر سکتی ہے اچھا اس کے کچھ disadvantage یہ ہے کہ بندہ جو نا کافی isolated ہو جاتا ہے بندہ ہر وقت اپنے کمپیوٹر کے سامنے بیٹھ کے اپنے فون کے ساتھ جو نا لگا رہتا ہے ٹیلی فون پہ ہی calls آ رہے ہیں ٹیلی فون پہ ای میل آ رہے ہیں کمپیوٹر لیپ ٹاپ جو نا وہ use کر کے کہ بندہ اکیلا گھر میں ہوتا ہے اس کا کوئی جو نا ٹائم ٹیبل نہیں اتنا نہیں رہتا اور زیادہ وہ اس کی کمیونکیشن زیادہ اس کی جو نا میٹنگز جو نا وہ آن لائن ہوتے ہیں تو اتنا ملنا جلنا کسی اپنے سٹاف کے ساتھ اپنی کولیگز کے ساتھ اتنا ملنا جلنا نہیں ہوتا تو کافی بندہ جو نا وہ برن آؤٹ کی طرف جا رہا ہوتا ہے اور اس کے انگزائیٹی اور سٹریس جو نا وہ بڑھنے لگتے ہیں سو کافی لوگ جو نا وہ دیوائسز جو ہوتی ہیں الیکٹرونک دیوائسز جو کہ فون موبائلز آئی پیڈ وہ use کر رہے ہوتے ہیں تو اس سے لوگ کافی alone جو نا وہ فیل کرتے ہیں یہ ہے جی میری ہانڈی کا final look ماشاءاللہ بہت مزدکہ بنا تھا الحمدلہ سے یہاں پہ ہم لوگ کھانا کھا چکی ہیں I'm so sorry میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر نہیں کر سکی دینر کا کلیپ لیکن میں ابھی یہاں پہ نا کیچن کی کلیننگ کر رہی تھی تو میں نے سوچا میں آپ کے ساتھ جو ہاں تھوڑا سا کلیپ شیئر کرنوں بہت مزدکہ سالنگ بنا تھا ماشاءاللہ اور یہ تھوڑا سا left over بھی ہے جو کہ میں بھی کل جو نا use ہم لوگ کر لیں گے سو یہاں پہ کچن کینن ہو رہا ہے اور دینر بھی الحمدلہ سے ہو گیا یہ ہے جی میرے ہزبن کی بیردے کا کیک ہم لوگوں نے ٹیسکو سے لیا تھا اور یہ جو ہنا ہم نے چھوٹی سی گھر میں ہی celebration کی تھی میرے ہزبن نے کیک وارا کٹا ہم نے جو نا best wishes جو نا وہ دیں کار دیا تھا اور جو ہنا کیک وارا کٹا پکچرز وارا لیں یہ میں نے تھوڑا سا نا آپ لوگوں کے لئے جو نا کلپ لے لیا تھا تھوڑا سا اور that's it بہت بڑی ہم نے celebration نہیں کی اور گھر میں ہی تھے ہم لوگ سب اور یہ ہے میری بیٹی کی بیٹے جو کہ کچھ دن پہلے تھی میرے ہزبن کی اور میری بیٹی کی نا دونوں کی جون میں بیٹے آتی ہے اور ان کے دس دن کا جو نا فاصلے میں آتی ہے جون کا منت جو ہے نا وہ ہمارے لیے ماشاءاللہ کا بھی festive ہوتا ہے اور یہاں پہ ہم نے چھوڑی سی نا conservatory میں celebration کی یہاں پہ میرے ہزبنیں اور میں نے ہم دونے آرچ جو ہے نا وہ ready کی آرچ ہمیں بنانی آگئی ہیں ماشاءاللہ سے ہم پہلے بھی دو دن دفعہ بنا چکی ہیں یہ ہے کہ تھوڑی سی time consuming گیا ہے لیکن بن جاتی ہے یہاں پہ کچھ بیلونز decorate کیے تھے اور gift خیرہ وہ رکھے تھے اور جو ضرورت کی مطابق ہوتی ہیں چیزیں وہ ہی کی تھی آج جو نا کافی گرمی تھی لگ ایسے رہے کہ جیسے کلاوڈی ہے لیکن کافی گرمی تھی میں نے conservatory کا دو جنا وہ open رکھا تھا کےک کی پکچر اور ویڈیو میں نے آپ لوگ ساتھ شیئر نہیں کی کیونکہ اس پر میری بیٹی کی تصفیر تھی ہم نے اپلوڈ کروائی تھی ایسٹا سے اور سپنچ اور جیم والا کےک تھا بڑے مزی کا تھا ماشاءاللائٹ سا تھا زدہ میٹھا نہیں تھا آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئے ہوگی make sure کہ میرے چیل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں thumbs up if you like the ویڈیو اور جانے سے پھر ایک اچھا سا کومنٹ بھی کر دیں اگر آپ کو میری کوئی بھی بات کوئی بھی جو اچھی لگی ہو اور یہاں پہ ہیں کچھ ایکسٹر بیلونز جو کہ ہم نے بلوگ گئے تھے اور وہ ہم نے سائٹ پہ رکھ دیا تھے یہی تھی آج کی ویڈیو ملتے ہیں اللہ حافظ